سلام علیکم ویلکم تو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو آج میں بنانے لگی ہوں مزیدار سے ڈمپلنگز چکن ڈمپلنگز بنا رہی ہوں اسے موموس بھی کہتے ہیں اور بہت آسان ریسپی ہے اس کے ساتھ میں ایک ہوم میٹ سوس بناتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو لیسے ندرک جائے گا اس میں نمک کالی میٹ جائے گی اور اس میں وائٹ ویپر جائے گی کاجر ہے ہری پیاز ہے شمرا مرچ ہے اور تھوڑی سی پیاز ہے کیما میں نے لیا ہے پانچ سو گرام جس کو میں نے باریک دوبارہ سے بھی چوپر مکیس لیا تھا اگر آپ ڈبل ماشین سے نکلوا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اس میں میں سب سے پہلے لیسن ادھرک ڈالوں گی میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھرکے لیسن ادھرک لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ایک ٹی سپون کالی مرچے ایک ٹی سپون اور بائٹ پیپر ایک ٹی سپون سویا سوس ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھرکے میں نے سویا سوس ڈال دیا ہے اس کے بعد میں میں گاجری ڈالوں گی شمرا مرچ پیاز اور ہری پیاز جتنی میں میں نے ویڈیٹیویل کاٹ کے رکھی ہیں ساری میں اس میں ڈال رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں اچھی طرح اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم آدے گھنٹے کے لیے ہیں اس کے بعد میں میں نے ایک ٹی بل سپون بھرکے میں نے اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور تین چمچ میں نے اس میں اوائل ڈالا ہے سب کو اچھی طرح پہلے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو نورمل پانی سے گھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پر اوائل کر کے اس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھنا ہے ایک سے ٹو گھنٹے کے لیے کیونکہ اس کو تھوڑا سٹیک کر دیں گے تو ہماری موموس بہت اچھے بنیں گے اس کے بعد اپنا پیڑا بنا لیتے ہیں اور اپنے کاؤنٹر پر ایک بڑی سی روٹی بناوں گے میں آپ چاہیں تو چھوٹ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک جیسے بنانے کے لیے میں ایک بڑی سی روٹی بنا لوں گے روٹی کی طرح بنا کے اس کو آپ کسی بھی کٹر کی مدد سے آپ اس کو ایک ہی سائز میں کاٹ سکتے ہیں کاٹنے کے بعد ہم اس میں فیلنگ کریں گے اب میں اس میں فیلنگ بھر دیتی ہوں میں دو تین سٹائل سے بنا رہی ہوں آپ کو جو بھی اسانی ہو جس میں آپ کو پیکٹس ہو آپ وہ بنا سکتے ہیں میں اسے وانگ ٹونگ کے سٹائل سے ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ ہاتھ ہمارا جلتا ہے اس پہ اور اس کے بعد اسٹیم کرنے کے لیے پتیل پہ پانی گرم کر لیا اور اسٹیمر رکھ کر میں نے اس کے اوپر میں بندگوبی کے پتی رکھ رہی ہوں اس سے ہی ہوگا ہمارے موموس جو ہے وہ ہماری جو میں نے اسٹینر رکھا وایا اس پہ چھپکیں گے نہیں اور آپ چاہیں تو اس پہ آئلنگ بھی کر سکتے ہیں اور آئلنگ کرنے سے بھی ہمارے جو موموس ہیں وہ چھپکیں گے نہیں تو میں دو تین سائز میں بنا رہی ہوں دو تین شیپ کے بنا لیتی ہوں اور اسی طرح ہم اپنے سارے موموس کو سٹیم دے دیتے ہیں اسٹیم کیا ٹائمنگ 20 منٹ ہے آپ نیچے پانی رکھیں اوپر کوئی بھی سٹینر رکھ سکتے ہیں اور 20 منٹ کے لیے اس کو ہم اسٹیم دیں گے ہم ہوم میٹ ساوس بنا لیتے ہیں ساوس بنانے کے لیے میں نے چلی گارلک ساوس لیا چار ٹیبل سپون ٹیمارٹر پیوری لیا ایک کب ایک ٹھئی سپون لیا ایک ٹھئی سپون میں نے ہری میٹچے لیا اور سرکہ بھی میں نے ایک ٹھئی سپون ہی لیا اور سب سے پہلے اویل ڈال لیتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اویل ڈالا ہے لیسن ڈالا ہے اور ہری میٹے ڈالا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کو زیادہ اپنے کلر نہیں دینا جیسے ہلکی سی گوشبو آنے لگ جائے گی ہم اس میں ٹیمارٹر پیوری ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جب جیسے یہ مکس ہو جائے گا اس میں ہم سرکہ ڈال دیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اس کو چلاتے رہے آپ کو تاکہ ساری چیزیں ہماری اچھی سے مکس ہوتے رہیں اس کے بعد اس میں چلی گارلک سوس ڈال دیں گے جو بھی آپ کو پسندے ڈال دیں ایک اویل سپون بھر کے میں اس میں سویا سوس ڈال رہی ہوں اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کریں اور تھوڑے دیر اس کو دو سے تین منٹ تک پکا لیں تاکہ ساری چیزیں ہماری اچھی سے مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا سوس تیار ہے اور اس میں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور تیسٹ میں بھی یہ بہت مزی کا تھا ضرور ٹرائی کیجئے گا موموس کے ساتھ بہت ساری چٹنیاں بہت ساری سوس ہوتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ والا سوس ہے کو نکال لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں اپنی موموس کو اور چٹنی کو یہ صرف نہ صرف دیکھنے میں مزی کی لگ رہے ہیں میں نے خوب بڑے بڑے بھی بنایتے ہیں چھوٹے سائس کی بھی بنایتے ہیں اور اندر کی فیلنگ کیا امیزنگ فیلنگ تھی بہت زبردست اس میں سے شمدہ میں چھری پیاز اور گاجر کی خوشبو آ رہی تھی اور بہت مزید کہ میں نے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں تھنکی سو مجھے ڈالہ حافظ موسیقی